تو یہ رتیا میں بھی نکائے شنا کو لے کر ساگرمیاں کافی تیز ہیں رتیا کے لوگ اس طرح کے پردان اور پارشت تجھنا چاہتے ہیں اور ان کی کیا سمسیہ ہے انہیں سب بندوں پر ستھانی لوگوں سے باتچیت کی ہمارے سمماداتا اشو گروبر نے سناتے ہیں آپ کو نگر پالی کا پردان پد کو لے کر 19 جون کو چناب ہونے جا رہا ہے ایک سبتہ بچا ہے اور پرچار پرسار جورو پر ہے 26,336 مطداتا 19 تاریخ کو اپنے مطقہ پریوک کریں گے اور شہر میں ایک مینی سرکار بنائیں گے اس کو شہر کے مددے انیکوں ہے سب سے بڑا بڑا جو مددہ ہے رتیا میں سمشان گھاٹ کے راستہ ہے جو کچھا پڑا ہے جس کو لے کر لوگوں کو دیکھتے آ رہی ہیں چوری کی گھٹنائیں گھٹنائیں لوگوں کی مانگے کی سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں پینے کا دوسری پانی مر لے ہے اس کو لے کر سوچ پانی کی مانگ کر رہے ہیں وہیں جو سب سے بڑا مددہ ہے شہر میں صفائی کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کی شہر کا ایک ایسا پاس علاقہ مانا جاتا ہے جس کے اندر مندر موجود ہے دو دو گرل سکول موجود ہے مگر گندگی کے ڈھیر پرشاشن کو چڑا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گندگی کے ڈھیر کس طرح لگے ہوئے ہیں یہ گندگی روجانہ اسی طرح یہاں پر پڑی ہوتی ہے اور لوگ کو میرے ساتھ کچھ موجود بھی ہیں جن سے میں بات چیت کرتا ہوں وہ بتائیں گے کہ اس کو لے کر دکھتے ہیں ہاں امیش کمار لولی یہ بتائیں جو شہر کی سب سے بڑی سمسیہ ہیں کیا کہ سمسیہ ہیں چناؤں رہے ہیں کیسا نمیدہ چننے جاریوں دیش دینا چاہتا ہوں کی ایسا امیدوار چونے جو شہر کا شہر کا وکاس کرا سکے مدد تو ہے جی ایک تو رتیہ کا مین شمشان گھر کا راستہ نمبر ایک نمبر دو یہ صفائی کا تو آپ دیکھ رہے ہو ادھر لگے ہوئے ہیں ایک تو سامنے شیطلا ماتا کا مندر ہے اور ادھر گردوارہ صاحب کی جگہ ہے جو بھی ماتا دیکھنا صبح آتے ہیں دو دو گرل سکول بھی ہیں جو شکشہ کے مندر ہیں اور جو بچے آتے ہیں یہاں پہ بڑا 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 حال ہوا ہوا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کی پشو جو بچارے مو مارے ہیں بیمار ہوئیں گے عوارہ پشو ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کی ایسا پردان بنے جو موقع آئے خود صفائی کر سکے ایسا پردان چوننا ہے کئی بار خود بھی صفائی کرنی پڑتی ہے وہ ایسا پردان ہم چھوڑیں گے جو خود پر خود ہمارے کوشواسن دے یہ بتائیں آپ اسی وارڈ میں رہ رہے ہو ہم سفائی کا بہت برا حال ہے یہاں گندگیوں کے ڈیر لگے ہوئی ہیں سارا پولو تین کھنٹ کے یہ گلی کے اندر بڑا ہوئے مندر میں آتے جاتے پنی ہیں برک برکے نا مندر میں جا رہی ہے جی اس کے ساتھ ہی بہت برا حال آئی ہے بہت پریشان ہیں ہم مندر کے قارن یہ گندگی اتنی گندگی ہو رہی ہے جتنی ساتھ میں گرل سکول ہے یہ گردوارے کی جگہ ہے یہ کچھ دنوں سے جو ٹرالیاں نہیں آ رہی ہیں نا اس کے قارن یہ گندگی ہو رہی ہے جی آئے دن رجانہ جتے ہیں اس میں کم تھا دی اب جانہ ہونے لگی ہے جب سے یہ وہ ہٹائی ہے کہ جو ہمارے آپیسر ہیں یا انہے جگہ پر جو نیتا لوگ ہیں جو صفائی کرم جاری ہیں ان کی گلتی نہیں ہے صفائی کرم جاری اپنی ڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو چار چار بندے نیتاؤں کے گھر میں جا کر سیوہ دے رہے ہیں نا کی صفائی کر رہے ہیں ان کو ہٹایا جائے وہاں سے اور جو سمسان گھٹوڑا مددہ ہے جی سارا شہر جہاں بھی جس بھی موت ہوتی ہے تو رشتہ دار بار سے ہاتے ہیں اور وہ سبھی یہ کہتے ہیں شیم 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 رتیاں ڈالوں کو اتنا کام بھی نہیں کر پا رہے کیسا چلنا چاہتے ہو جو سیوہ کرنا چاہیے جو سیوہ بھاو سے لگے جو خود کام کر سکے شہر میں مددی بہت ہیں پینے کے پانی کی چوریاں اتنی بڑھ رہی ہیں لوگوں کی ڈیمانڈ بہت ہے صفائی کا مددہ بہت بڑھا ہے دیکھو جی سب سے بڑی بات ہے کہ رتیا میں آج تک نگرپالکہ میں اور کرپشنوں کے ساتھ ساتھ صفائی کا جو سب سے بڑا مددہ رہا ہے اس میں لگاتار کہنے کے باوجود نگرپالکہ کے لوگ ایک دن اٹھا کے چلے جائیں گے پھر پندرہ دن پندرہ پندرہ دنوں کا پڑھا جو پڑھا رہتا ہے اس کا مطلب سیدھا سیدھا ادھاران ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پورے گندگی کے قارن پوری سڑک کا پریشانی ہو رہی ہے پوری سڑک سے اور تین تین مطلب یہاں سنستہ ہیں جو ایک تو مندیر ہے اور دوسرا دو دو سکول لڑکیوں بڑے سکول ہیں تو بچوں کے لیے پریشانی ہے لوگوں کے لیے پریشانی ہے ساتھ اور آٹھ وارڈ کو پریشانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ رتیاں میں اور بھی بہت ساری سمجھے ہیں جن کا سمادھان ہونا چاہیے سوائی کیوں نہیں ہو رہی میں تو جی لگاتار پچھلے چار پانچ سالوں سے یہ ہی اسی گلی میں ہاں میرے پہلے کی بیت بے ایک ستے بریفنگ اس گلی میں ہی نہ تو آج تک کس کوئی کوڑا اٹھانے آتا ہے نہ ہی کوئی جمادہ آتا ہے پچھلے تین مہینوں سے سیوریج کا ڈھکن جو آپ میرے دیکھ سکتے ہیں بلکل نیچے ٹوٹا ہوا ہے اور اس میں بھی کئی بار تو سکول کے بچے گر چکے ہیں اور اوارہ پشو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جب سکول لگتا ہے تو کئی بار پشو لڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد بچوں کو بہت پریشانی ہوتے ہیں یہ محول ایسا ہی بنا ہوا کی دکت ہے جی آپ دیکھ سکتے ہو لفاوے ہمارے گھروں تک جاتے ہیں جی صفائی کرمچاری آتا نہیں اور لائٹوں والے بہت زیادہ آپ کتنی بار کہتے ہیں کئی بار ہوگی جی بہت بار ہوگی جی اور لائٹیں ہم نے بہت بار بول دیا جا کے ہماری کوئی سنوائی نہیں ہمارے کیمرے لگے ہوئے گھر والے پر لائٹ نہ ہونے کے کارنے وہ کسی کام کے نہیں ہے آپ پہ بیس بائیس دن سے تو کوئی سنوائی نہیں ہوئی کوئی گاڑی نہیں آرہی پہ ویسے کہ ایسے کڑا کچھلر ہو رہا ہے اور سارا دن جہاں سے بچے نکلتے ہیں کوئی مندر میں شردالو آتے ہیں سمیل آتی ہے جی بلکہ شرم آنے لگی کی امرتی ہے شہر کے بات سینے ہماری سرکار سے یہی اپیل ہے کہ صفائی کا صاف دیا اچھا دھیان رکھا جائے ابھی آپ نے سنا کی شہر کے لوگوں نے بتایا کی سمسے ہیں بہت ہیں مگر سمادان نہیں ہو رہا وہ ایک سوچ چھوی کا نیتا چننے جا رہے ہیں انیس تاریخ کو اشوک روبر چلے آگے پڑھیں گے ہمارے پڑھیں گے